اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفیعنا وهابینا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله عسله بالحق بشیرا ونزیرا وشل اللہ تعالی علی وعلا آله واصحابه وآزباده وزریاته وآهل بیته وبرک وسلم وسلم تسليما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كذبوک فقد کذب رسول من قبلك جاؤوا بالبینات وازبر والکتاب المنیر كل نفس زائقه الموت وإنما توفون أجورهم جوما القیامة فمن زحزهان النار فأدخل الجنه فقد فاغ وما الحیات الدنيا إلا متاع الغرور فقال اللہ سبحانه وتعالی لقد كان لكم في رسول الله عصفة عسنا فقال اللہ سبحانه وتعالی قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى بطر فمن شر نفاسات في القدر فمن شر حاسد إذا حسد فقال اللہ سبحانه وتعالی قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوصفة الناس من شر الوصفة الناس من شر الوصفة الناس الذي يوسفص في صدور الناس من الجنة والناس آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لنی نظیم فبلغنا رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لبنا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين درو دیکھوا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید قابل صد احترام میرے بزرگو عزیز و دوستو قرب و جوار سے دور دراز سے آج کے اس جامعہ کے روحانی اجتماع میں تشریف لانے والے تمام علماء اکرام مشایخ اعظام اور خصوصاً اس وقت جو ہماری بزرگوار شخصیات اس کے اجپا جلبا خوض ہیں اللہ کریم تمام کا یہاں آنا تیم کی مقص سے نوازنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس ادارے کے لئے ادارے کے معاملین کے لئے اور پڑھنے والے طلباء و طالبات کے لئے اللہ اسی خیر کا ثبابہ برادر اکبر رم ولی اکامی پیر طریقت حضرت اقدس مولا محمد زبیر فہین صاحب دامت و فلودوں شیخ الحدیث و تفصیل حضرت اقدس مولا محمد عزیر صاحب اور تمام برادران رشتداران عزتدار گھرانے کی مائے مہنے بیٹیاں اور خصوصاً اس ادارے میں پڑھنے والی اور پڑھ کر جانے والی اور اس ادارے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کر کہ ہم دردیاں بکھیرنے والی تمام مائے بہنے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں جتنے خدمتدار ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی حتیٰ کے بعد مین پر گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے طلباء اکرام یہ بھی آج مبارک بات کرنے کی اور پورے سار میں اس ادارے کے ساتھ اور دنگر اداروں کے ساتھ جنہوں نے جتنا تعاون کیا اللہ قبول فرماؤں اصل بات دینے کی نہیں اصل قبولیت کی دکان پر آپ بزار میں چلے جائیں جس کے آگے ہاتھ پھلائیں گے وہ اللہ کے نام پہ انکار کرتا ہی نہیں لیکن اس کے دینے کے اوپر اس کے چہرے کے اثرات کو دیکھو اثرات شرد نازہ لگا لو اس کا دینا قبول ہو رہا ہے تو مردو ہوگا جب اس نے ہاتھ پھلی کہا چل چل آگے چل سمجھو کہ اس کا دینا اس کے ہاتھ بھی رہے جائے اور جب اس نے دیتے میں کہہ دیا آو جی ماشاءاللہ اللہ تو اٹاپ والا کرے بس یہ بھلا اس کے موں سے نکلا اوپر تو گیا لیکن تیرے موں سے اس کے لئے نکلا لیکن آسمان سے بھلا پرڑکت قیامر کے صبح تک تیرے بھی برس نے لگا یہ کہہ خیاس سمجھنے کی ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا بدلائے نہیں جاتا ہمارے ہاں ایک عجیم سے ایک لہر ہے تو اس وقت شدت اختیار کرنے لیں ہم کسی کے پاس دعوتیں فکر لے کے ڈاہتے ہیں اور کہتے ہیں مسجد زیر اختامی رہی ہے مدرہ صبح اللہ آئیے ہونا مولانا طبیق صاحب ہو رہی ہے ایک دینا لیں اور دوسرا دینے والوں کی مضمت کرنا اللہ کے واسے شدت پر ہنسی باہر آئے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے اخلاقیات کے نظر ڈالی ہیں ناکن صرف نمازوں پر نظر ڈال رہے ہیں اور جن اخلاقیات کی وجہ سے نمازوں کا اللہ ترقیت عطا فرمائے گا ایک آدمی کے پاس نماز روضہ ہنسکار بڑی زور زور سے ہے لیکن زمان کے بول کا اتنا گندہ ہے تو اس کے بول سے لوگوں کے کلیجوں میں پھار پڑ جاتے ہیں انہیں سے نماز کا کوئی بات ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ اخلاقیات کرنا ہے خیر وہ علیہ دا ہوتا ہے ابھی انہیں سمجھیں گا کہ ساتھ اخلاق پر چلے پر نمازیں چھوٹ دو تک لہمان میں کہتی ہے یہ تو کلمم یہ تو فرائض کے اندر ہیں نماز روضہ ہز زکاہ اس کے بغیر تو ایمان ادھورہ ہے کامل کوئی نہیں اگر جس نے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے تو ان چار سسونوں کا سہارہ دینا پڑے گا پھر اپنے اللہ پر جھوٹ دیں میں آپ کے درات سے آج کچھ مشورہ کرنے کے لیے آیا کیونکہ ہماری بات تو مشورہ کی ہوتی ہے اور مشورہ کے مطابق جو فیصلہ ہو جائے اس کو عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بنیاد میں نے نہیں میرے بڑوں نے نہیں ہے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور اس بنیاد کے دارے پر اللہ کی طرف سے جب رہی حکم لے گئے آئے میرے نبی جب کسی کام کے لیے آپ ارادہ کرو تو اپنے قریبیوں سے آس پاس والوں سے موجودہ کرو خیصلہ تو میرا ہوگا آپ کی عقل اور ذہانت سے بڑی کسی کی عقل ذہانت نہیں لیکن میرے محبوبہ رائے حقیق کی نہیں ہے اس میں دو فائدیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی ہو جاتا ہے کہ یار مجھے بھی مقدم رکھا اور اگر کسی کے فیصلے پر اتفاق کا نیالا ہے تو دوسرا یہ نہ سمجھے کہ اس کو فوقیتی اور مجھے جو ہے وہ نیچہ دکھایا گیا نہیں یہ تو اللہ ہی دل کرنا ڈالتے ہیں جو فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کرنا ہوا ہوتے کی زبان پر لا جاری ہے اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی سمجھ بودھ گا دنیا کو دیکھ کر نہیں پشلوں کی زندگی کو دیکھ کر مجودہ آنے والے حالات کی پریشانیوں کو دیکھ کر اور دور جس حال میں گزر رہا ان ساری چیزوں کو مدلدر رکھے ہو جنا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت اللہ کا حکم اور رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل اس وقت کیا ہے اس کے سکتر ایک کہیں جس جہاں جاتے ہیں کار لے کر دعوت نہیں دل تو کی کیا جو ہوتے کیا رکھتے ہیں ان کے لئے اگر میں اپنے علاقے میں سلانہ جلسہ اپنے ادارے کی کارکرنی لکھانے کے لیے کہ آپ نے جو گندوں ڈیچی میں نے اس کا نتیجہ کیا نہیں کہا تھا میں اگر ایک جلسہ کرنا ہوں تو آپ نے جو بلڈنگ کے ساتھ بلڈنگ بنائی مکان کے ساتھ مکان بنائے جب شہر میں آئے گاؤں جو دھوکہ تھا آج پوری مالکی لے کے بیٹھے ہو میرے مدرس ہے کہ جلسے میں بیٹیوں کی شادی کا خیال آیا تم نے ماندیل بنائی تمہیں کیونے آئی آیا میں تمہارا بھی نہیں بانتا ہوں اتفاق ہو سکتا تھا آج آگے مولمی کی دردن میں موٹھا رکھتے ہو پڑھیں کیا بات ہے اور پڑھیں تکہ میں بخاری شریف پر آپ حضرتوں کے بلایا جاتا ہے کہ سارا سال ہی بچے پڑھتے ہیں ہم اب آپ مناس کو شریف آبت دیتے ہیں کہ آخری بیس میں آپ ساتھ موٹ جائیں ورنہ کیا بات ہے پوری بخاری شریف پڑھ جاتی ہے پوری مسلم تریوزی پڑھ جاتی ہے ایک حضرت آپ کے موطان ہے ہم پورے علاقے والوں کو دعوت دیتے ہیں پڑھائیوں نے خلص آپ نے کیا حجر میں دونوں برابر سامیت ہو یہ مولمی کی تنگ نظری ہے کہ آلہ ظرفی ہے آپ بولیں گے تو ماں گیچنوں آلہ ظرفی ہے تنگ نظری تو نہیں گڑوا گڑوا آپ کو دے دیا مٹھا مٹھا نہیں مٹھے میں بھی آخر سامیت کہہ جو سبحان اللہ جنہیں کم پسند آئی وہ آہستہ کہتے ہیں زیادہ پسے زور سے کہہ جو سبحان اللہ اس سے بھی کہہ جو سبحان اللہ اور آگے والے پیسے بلند آواز سے کہہ جو سبحان اللہ یہ بھی عبد الرحمنان کا احسان ہے عبد الرحمنان تجھے مبارک ہو پچاس ہزار کے دن میں کوئی سائر نہیں ترے ہماری زبانوں سے سبحان اللہ کہہ روا دیا تھا آج رسائے کے لیچے سبحان اللہ نے جو سبحان اللہ کہہ جو سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ یہ جنوانی بھی کہہ دو سبحان اللہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے پریشان تو نہیں بیٹھے کہہ دو سبحان اللہ یہ پریشانی تو ہمیں ہونے جائے گی اب بھارت پہ کر گئے بہت خوش آرے تھے اگر سے چارٹ مائنگن پہلے جب پیٹرول ڈالاؤ جلال کرتی بھی پوجی میں نے کہت کیا ہوگی انہیں گئی تو بندر کی مدی پوجینے والی انہائز ہوتی چھوڑو اب میں سے کوئی سرکار نہیں نگائی چلائی پھٹی رہا اللہ نراض نہ ہو اللہ راضی رہے اس نگائی کے چکر میں امت اپنے نبی سے دور نہ ہو یہ وہ شوشے ہیں وہ چیزیں ہیں جو اللہ اس کے رسول سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام و ناس وہ ان چیزوں میں الجا کر اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا جائے ہم اس دھوکے میں انشاء اللہ نہیں آئیں گے کہہ دو انشاء اللہ میں کہہ دو اس دھوکے میں نہیں آئیں گے یہ کام ہے وہ کبتے آتی جاتی ہیں رہتی رہتی ہیں کوئی پانچ سال کوئی ساتھ سال لیکن ہم بھی الحمدلہ لولی پاک پر ہم راضی ہونے والے ہیں ایک کو بار بار ہر بار ہر بار ہر بار لے کے آتے ہیں جب وہ بھی تمہارے مسلح کا تمہاری مسجد کا تمہارے ممبر کا واریز ہو اس کے پچھے تو نہ ماتے جائے نہیں میں حکمہ جائے لوگے اس کے پیرے اوہ کہاں جائیں کہاں جاتے رونا ہوئے پھر آپ شکایت کرتے ہو اور اکنے والا کچھ اور لکھ کے لئے جاتا ہے بیلدہ درم آپ کو اس ممارک تمہیں گوھر آپ سے گلا تو نہیں ہم دلدانہ تو اور پھر چھوٹی سے عرص کر دوں اللہ زبیل صاحب تشریف لائے اللہ نے دھونک کے اندر اتوار کریں صبح دس گھلے ایک مدرسے کا افتتار ہے تو آپ فوراں آگا کریں گے حضر جی پہلے آپ نے عباد کر لیے اپنا بے منانشکل کر لیے پہلے کو تو عباد کر لوا کسی مسجد کی تعمیر کے لئے کوئی بھی جائے پہلے جوڑے کر بس گیاں کوئی ہی پہلے عباد کوئی اور ردوں اور جہ پر جو لگے گئے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہاں 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 میں آپ کی نہیں شہر میں نے تشریف لائے کہ شروع شروع میں زادہ نے دکان کی تو اتنا سکھ ہوتا تھا اللہ نے ترکی نہیں پھر آپ نے اس دکان کو توڑ کے ایک سفرہ توڑ کے لیٹر بنوال گیا پھر آپ نے فون کیا مولانا دس پچے بھی گئے کہ آپ بلانے کریم ہاتھ میں پڑ جائے اور برکت آ جائے ہم نے تبھی اکار کیا پہدل میں عرقشہ کی قرائے مانگیں وہ تو آپ کیا نظر کسی ہے اپنے کو تو بلکت اللہ پلاتے ہو اور میں علم پرسلے کے چامل پلاتے ہو پھر بھی پلاتے ہو شکر آدھا کیا گلے تو گوش کرے بندہ جنگلہ لیکن میں کوئی نہیں اچھا سال کے بعد جھے بھرون آ گیا حضرت بدرہ بچے بھی دو کیا ہوا کوئی دکان توڑ کے دوسری دکان تھی وہ بھی میں لے گئی اللہ دو 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 ہم نے کبھی انکار کیا اپنا جان کے محفرت بلائے کبھی انکار کیا دعا دے کیا گھر میں کار خانے میں کبھی انکار کیا ایک دکان سمار کیون بنائی ہم نے کہ اللہ بہت آدھے ایسے کہ نا کہ ادھری تو چوت تا مفت میں دے دے جب ہم آپ کے کاروبار کی ترقی اور مکان کی زیادتی مکان پر سے دوسرا مکان دکان سے مار پیٹ بنانے پر دعا کر کے اگر ہم ایک مدرس مسجد شاہد ہمارے ہمارے واقعی نہیں ہمارے آپ کی دوبون اللہ کو اور ترقی دے یہ کہنے سے دل ٹوچتا بھی ہے دل دکھتا بھی ہے کان تو ہو گا جس جگہ مسجد کے لیے کسی پھاوڑا لگ گیا اور اس کسی کی مٹھی میں اس کے چوپڑے کے اندر مٹی آگئے میں خدا کا گھر بن کے رہے گا پرشتوں سے بنوائے جنوں سے بنائے آپ بنائے یا مخلوق کھڑی کر دے جانوں سے بنائے سلام کی بات سچی اور سچی ہو کر رہی سچی ہے کہ جو ہاتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لگ گیا ہاتھ اللہ نے حرام کر گیا پھر ایک بات اور مکان مسجد مدرسہ بنا کر کیا کہہ رہے ہے مجھے کرزہ دو کرزہ انسان اس کو لیتا ہے جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے اور اللہ جسی کا کھا سکتا ہے بولا بولا کھا سکتا ہے ایک دی دی بغیر حساب کروں گا تیرے کیلپولیٹر آ دی تیرے موبائل آ دی تیرے لیفٹ آ دی ہر چیز میرے دینے کے شمار کو گن نہیں سکتی نہ نہیں سکتی پھر بھی کہتا مڑ گئے مڑ گئے مڑ گئے مڑ گئے مڑ گئے بہت ساتھ اللہ نے زندگی دی اتنی سی سے اس کا فکرات پریشانی دنیا کے نور اس دنیا کے اندر آئے نہ نہ مہنت نہ نوکری نہ چاکری ڈھائی سال دو سال مات کوت کے اندر ڈٹھکے لیا گرواتا رہا تیرے رونے پر سارے کام ہوتے تھے اس وقت تیرے چیخنے پر تیرے رونے پر سارے کام ہوتے تھے بندے جب کچھ نہیں کر سکتا تھا اس وقت تیرے رونے پر سارے کام کر سکتا تھا آج جو جو رو کے دی خائد کیا میں تیرے کام لی بندے تیرے نوکرانی چوبیس گھنٹے دندار بغیر مان سے بغیر تنخوا کے تیری نوک نہیں کرتی تھی وہ میرے بندے آج رو کے دکھا آسمان والے میں تیری نوک نہیں کریں زمین والے میں تیری نوک کریں خبردار میرے عمامی میں اولاد میرے احکام کو پورا کرنے میں کنبہ براظری خاندام کو آڑے نانا آج بزار کے اندر جا دیکھ رہے جس سے مرضی پوچھ گے یار کچھ تو بطی اللہ کر لے نماز ہو بچیاں جیلے اے جہار کوئی نہیں بنی صاحب جہار مار رہی جد نے کشبیر پتہ کرنے دیا اے جہار کوئی تیہا کر بیٹھیا اے نماز تو افضل اماز اللہ بچوں کی تعلیم افضل جہاد ہے اللہ کو پتہ تھا یہ خوکلہ گھڑا جب غیر پندے کا لوٹا یہ کھر 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 کے میرے سامنے کھڑا ہوگا اللہ نسم قرآن کے اندر مو توڑ جواب ایسا جواب دیا کہ اللہ نے سے لا جواب کر دیا بیٹوں کو دیکھ کیا کریں بچے پالا فرض ہے بچے پالا بھی تو سواب ہے یتیم خانے جو نہ کر دے فرما یا آئیو اللذین من اولاد لہکم اموال کم ولا اولاد کم عن ذکر اللہ اے لوگ جو ایمان لے کے آئے وہ دیکھنا تمہارا مال ہلاکت میں نہ ڈال دے چار چار بجے تگرہ تو گھو دکار کے اوپر بیٹھ نہ صبح بارہ بجے اٹھنا خدا کی قسم یا رب کی رحمت لانے کا گریہ کوئی نہیں تگرہ وَجَعَلْنَ لَيْلَ لِبَاسَهُ وَجَعَلْنَ لَهَا رَمَاشَا اوہ بندے میں رات کام کی بھی بنائی رات آرام کے لیے بنائی بارہ مجھے شٹا دون ہو گیا دکان کا دروازہ پند ہو گیا تالہ لگ گیا اوہ بندے اسی طرح اندر کی مرشیوی اندر کی ایک دکان ہے جس جب یہ تھک جاتے تو میں آنکھ شٹر پڑکو گر تو آپ پہ ڈھوڑ کر دیتا ہوں جب یہ بند ہو جاتا ہے تو بندے الارم بج دیا اندر کی مسلمین نے کام کرنا چھوڑ دیا آئے کوئی ان کو بند کرنے کے لیے چوکیدار نہیں کوئی اس کی اوٹی گار نہیں کوئی چارجن سیل کوئی نہیں کوئی تعالی نہیں فرما جب یہ جسر سیرا آرام مانگے تو آنکھ کی پلک پلک کے سار جڑ جاتی ہے تو اس وقت کرے کی ترہ کام کرے گا اوپن ڈیم پی ساس ہو تیرے ہاتھ کے اندر آئے گا لیکن اندر کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا جب تل کا اجالہ ہو جاتا ہے اس آگ کی پلک کنگلی سے کھول نہ نہیں پڑتا یہ خود بہ خود پر اڑ جاتی ہے اندر کا نظام سارا مستقم ہے رات کو جو مستر پہ لیٹا اللہ تعالی نے اللہ اکبر اس کی ایسی تیوننگ کر دی اس کے تیل پانی کو پر سونے کا بھی پر بردگار عالم نے ٹائم بتا دیا اچھنے کا بھی اللہ جل سارو نے لارم بجا دیا اس خلات خیر من نوم میرے اٹھانے کیلئے کھو ٹیلی فول کال نہیں میرے اٹھانے کیلئے کھ گھنٹی نہیں اس خلات خیر من نوم ایک مرد بہت اس حکم کی اہلیت دیرے میرے دل جل اتار دی اے میرا من اب میرا آرڈر اٹھنے کا لیٹ لیٹ کے دکھائے گا اندر کے نظام کو ڈسٹرم کر دوں گا پوری دنیا کا ڈاکٹر زور لگائے گا اندر کے نظام کو بہاد نہیں کر سکے گا فضاء کے اندر شبہ تحصیل میں نے پیدا کر دی محول کے اندر اثر میں نے پیدا کر دیا درخت وں آسمان کا حرق زلہ زلہ تی رہتا بے بچھل مغلی شمار جنوب تی رہتا بے سمندر ہوا پانی کی ساری مغلوق پر تی رہتا بے کر کے دکھاؤں گا جب میرے حکم کی خلا مرد ہی کرے گا اپنی مرد سے سونا شروع کرے گا تو بلنا میں مغلوق تیرے نظر سے آد اُڈھا لگا میری رحمت تیرے دروازے پہ نہیں آئے گی کیونکہ تُنہے میرے قانون کے اندر ختم کیا تُنہے میرا قانون میرا بنائے ہوا طریقہ میرا ڈسیشن توڑ دیا تُنہے میرے قانون کی خلاف پر ذکر دی تُنہے میرا قانون اپنے ہاتھوں میں لے چاہ ایپل کے لے لے یہ لولی پاپ ہے کتنے دن لے گا چوس چوس کر یہ ختم ہو جائے گی ذات تو رہے گی اللہ کی گائنات کو چلانے والا بنانے والا نظام سبھال لے والا تیری انگر بار کو ایک ایک بری کی کو جاننے والا میرے تیری رہنمائی کے لیے تیری کامیابی کے لیے میں ایک نی ایک لاکھ چوبیس سزار سکیوں کو دنیا میں تیرے لیے بیجا تنہیں دول کا خیال نہ کیا انہیں پریشان کیا روڑے ان کے لیے گلی گلی میں راستے میں اٹھ گائے پتھ مار حتی کر سکی چنگ میں مجمیل گڑے کھوڑ کے گھاٹے بھی ساکھ پیٹ گئی میں تو آلہ ظرف اتنا دے کے بیجی میں حوصلہ اتنا دے کے بیجی ساری کہنات کے دھگو کو سمیٹ کر پھر 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 مسلح کے کھڑاؤ کے رو رو کے ہاتھ اٹھا کے چلا گیا آئے فائل اس مشل کی تطمیل کے لیے کوئی آپ کو گالیاں دے دے کوئی آپ کو پریشان کر دے کوئی آپ کو برا کہ دے ختم نبوت کی پگڑی پر ہونگلی اٹھائے ختم نبوت کا امکار کر دے تری رسالت کا تری نبوت کا امکار کر دے تیرے حقیق اللہ ہونے قیل جتنے آئے انہوں نے ہر ایک کو چھٹ رایا یہ تو فیصلے کا دن آنے والے قلون افس زائق المہوت یہ تو جب فیصلے کا دن آ جائے گا بل بل مہت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا پھر پتہ لگے گا کس کی طریقوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ آ مال والا کامیاب ہو براد والا کامیاب ہو دھل دولت والا کامیاب ہو اللہ کہہ رہے وہ ادخل الجنہ تفقد فاہد نہ مال والا کامیاب ہے نہ ولاد والا نہ دھل دولت والا کامیاب ہے جس کا قدم قیام وقت دل جل پر رکھ دیا گیا بنی کی بریائی کی صف کامیاب تو پر دکھ رہا رہا نب اسی کو کہنا ہے کل کیا تھا آج کیا ہو گیا کل کیا ہو گا یہ تُڑھے مجھے پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر اس پہ فروسہ کر کر پھر حکم کو جولی نہ کر نہ میرے سے دور نہ رہنا اے دنیا کی بار چبہ طبق کی بار پیسے کی بار ڈولر کی بار پون کی بار وبل حیات دنیا اللہ ادا الغرور بڑے آئے اللہ اکبر دنیا نے دھوکہ دے کہ ایسے گڑے کر لن پھین دیا جب سے گڑے میں گرے قیامت آنے والی اٹھنے کو تیار کوئی نہیں خدا کا شکر عطا کر ہو اس نئے گزر دور میں بداری سیفینیہ کا پورے پاکستان کے اندر ایک جان پھیلا ہوا ہے ہر آدمی کہہ رہے کل پرسوں بھی ایک نوجوان کہہ رہا تھا تو آ کرو باہر چلا داؤ میں نے پاکستان میں کھ کیڑے گٹ رہے پاکستان میں گر پاکستان میں روٹی نہیں ملتی پاکستان میں سکون نہیں ملتا کتنی بدرہ سیفی کی بات ہے چار پیسے کے ٹکڑوں کے لیے ماں بہا بی بھی بھی اولاد کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی محصوب کو پیسے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے جان رو کو بہن بہن کے باب اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کھڑا برداز نہیں کر رہا یقین جان خودرت والا خودرت والا کہ رہے نصیبوں والا آدمی جسے اپنے بطن کی روزی مل جائے نصیبوں والا آدمی جسے اپنے بچوں کا محول مل جائے آج یہ بات نہ کر یوں میرا مشہورہ مان لو آدمی کل آنے والے وقت جب آئین اگ لگ جائے گی آدم لٹھی آج جائے گی کبر تمہیں قیام کے لئے سیج اللہ رجل نماز میں کھڑی بھی ہونے دے گی آگ کے اندر کلاس پانی گھنی پکڑا جائے گا اے لوگ میرا مصورہ مان لو خدا کے واسطے تھوڑے پر رہن شروع کر دو اللہ امبر زیادہ کب ملنے کی بات نہیں اللہ سے تھوڑے برکت مان دو زیادہ دے کے پر برکت کر دیتا ہے تھوڑے پر بڑوں بڑوں کو راضی کر دیتا ہے آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا پاکستان کے اندر کیا رکھ ہے میں تین ملکوں میں پچھلے دنوں ہو کے آیا خدا پاک کی قسم ہے جو نے اللہ نے سر زمین پاکستان دینی بھی دنیا بھی کائنا کے اندر مجھے نظر کوئی نہیں آئی ہر قسم کی ترکائیو پاکستان میں ہر قسم کی سب سی پاکستان پاکستان میں ہر قسم کا بیوہ پاکستان میں ہر قسم کا فوٹ پاکستان میں ہر قسم کے اللہ کی نعمت پاکستان میں پھٹے پانی کی واپ ورمی دار پاکستان میں دنیا کے ڈالر پونڈ میں والے ملکوں کے اندر جا کے دیکھ لو اے لوگو یہ دن آنے کے لیے نل پاکستان میں شورت پاکستان میں ایک کمانے والا دس کھانے والے پاکستان میں جاؤ مغربی ممالک اندر پتہ سال سے رہے گھر پتہ سی سال تک جب تک کام کے لیے گھر سے بھائی نکلتا ایک نمر امی کپی اسے شام کو دینے کے لیے تیار کوئی نہیں باپ باپ مر رہے تو بچے کام نہیں کر رہے ایک بچہ کام کر رہے تو سات بھائی نہیں کر رہے یہ ساری کی ساری اللہ نے پاکستان کی اندر نیمت عطا کر وائی یہ تو دنیا کی بات ہے ہر قسم کا کپڑا پاکستان میں ہر قسم کی میرے عزیز جل پاکستان میں ہر قسم کی اللہ کی نیمت پاکستان میں پشربات میں لے لو کمات میں لے لو چاہول میں لے لو اللہ کا شکر ہے تیرے میرے گھر کے چاہول ناریوں میں کچھروں کے ڈیر پر نظر آتے ہیں یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو بڑے بڑے مات پر ہمیں نظر نہیں آتی ہے حرام حلال کی تمیز پاکستان میں قدم کبھ پڑھ آتے ہوتل پہ چلے جاؤ مشروف والی دکان پہ چلے جاؤ دودھ والی دکان پہ چلے جاؤ ہر جگہ تمہیں حلال چیز ملے گی جاؤ جاؤ پونڈ اور ٹالر کے چکر میں کنائے پر کی کسم کھانے والے کو پتہ نہیں لگتا جو نقمہ مو میں جا رہا ہے حرام کا جا رہا ہے موسموں کی مہار پاکستان میں پھولوں کی نسل پاکستان میں پھولوں کے رنگ پاکستان میں درخت درخت کے پتے پاکستان میں ہر قسم درخت ملے گا ہر طرح گھٹو میں موسم ملے گا ہر طرح کی فضاء ہوا ملے گی اور یہ جو دنیا کی بات ہی پاکستان کی پاکستان میں دنیا کے دوسرے ملکوں بیٹھاؤ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چار چار سو میر تک میرے عزیز و گاڑی میں جانا پڑتا کب جا کے مسجد ملتی ہے برمردگار عالم نے اپنے عبیم کے سب اتنا بڑے حسان فرمایا ہمارے گھر کے سامنے خدا کا گھر کا دروانہ کھلا نظر آتا ہے آلی پاکستان میں حافظ پاکستان میں قاری پاکستان میں پیر پاکستان میں ایک یہ بھی میرا موضوع نہیں باقی در کو نکل جائے پیر پاکستان میں فقیر پاکستان میں یہ بھی الحمدللہ کسر کے ساتھ ماشاء اللہ گاڑی بھی کھڑی ہونے دیتے روٹی کھڑی دیتے سلام میں آ جاتے ہیں بھائی اللہ دن بلاتا ہے یہ یعنی وہ فقیر کی بات نہیں کر دی وہ فقیر جو اللہ کے خدار وں مرحبہ سخیر گل گیا اور پوری دنیا کا میرا عزیز ہو انسان سیکھنے کے لئے قرآن میں آ رہا ہے پاکستان میں آ رہا ہے مرحبہ پاکستان میں تولید پاکستان میں تمہیں کونے کونے پہ مدرس نظر آئے گا ایک مدرس کو تمہیں ایسا دکھاتا ہو جو کونے کونے میں نہیں ہے ہر مکان پہ نظر آئے گا ہر گلی میں نظر آئے گا ہر بس اسٹین پہ نظر آئے گا ہر بس کے اندر بس کے اوپر نظر آئے گا ہر ٹریل کے اوپر نظر آئے گا اللہ اوپر یہ مدرس کس نے عبار کیا حضرت مولا محمد لیا صاحب نظر اللہ عمد کو دن عبار کیا فرما دے اللہ نے دین اتنا آسان کر دیا اگر تم مدرس میں سیکھ نہیں آتے دین سکھانے والے تمہارے دن رہے پڑھا گئے دین کی تشہیر پاکستان میں پران کی بہار پاکستان میں ترابی ربطان المارک کی بہار شکر دیا آئے امام ملا محصد ملا قاری ملا پیر ملا مرید ملا شیخ تفسیر ملا اوہ لوگ پیر ملا قاری ملا عدد حیاء ملا غیرت ایمان ملی اللہ ادبر سنت ملی طریقت ملی شریعت ملی خدا کی اوکی پابندی ملی بردہ ملا عورت عورت کا ملا بیر ملی کا فرق کیا گیا اللہ اکبر میوی کا ملا کا فرق کیا گیا یہ ساری کس ساری چیز پاکستان میں دینی مدارس پاکستان میں آئیٹویا پوچھ یہ مدارس نے دیا کیا ہے رب اکی قصر ہے ہمارے موت بیت ہو جنازے پڑھنے والے پاکست کرنے والے کھرے کھرے پی تمہیں دینی مدارس میں دیئے نمبر خالی تھے میراب خالی تھے ہیار کر چل دینی مدارس میں دیا صحابہ کی ذرکتہ تاپوس کرنے والے دینی مدارس میں دیئے ماؤں کی چھاتر کی فاتح کرنے والے کھر پر مٹنے والے خون کی تدیا بہانے والے دینی مدارس نے دیئے اہلیان مسیر پور میری لکھا میں کلوڑ درم دائم سیانے والوں علاقی شکوک سیانے والوں آج میں ذمہ داری سے آج اللہ اکبر دنیا کے اندر مجھے ایسا میکمہ دکھاؤ جو ہو 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 آپ کو اسلام دیتا کریپشن سے پاک ہو چلو چلو اسلام آب سے اگر گراجی تک سرہ پندہ پلوچستان میں خیبر پخت کھان میں سائی کی لاکو میں چلے داؤ مجھے ایج پرائیویٹ یا ممیدارہ ایسا دکھاؤ جو کریپشن مونٹی ہو جو کریپشن میں ملنگ رسکہ ہو جو آپ کے دیئے پورا پورا اسلام دے سکے لیکن الحمدللہ آج اس اہلیان مسیح پروارو آج اس جامعہ کے سٹیج پر بیٹھ کر ذمہ داری سے ایک نہیں بلکہ پورے پاکستان وہ دینی دارے تمہیں مداری سے دینیا نظر آئیں گے وجہ کہ ستر سال پہلے ہمارے پڑھتا دینے جو چون دی جی ستر سال گزر میں کے بعد آدمی مدار سے جنگ میں وہ چون موجود ہے دینی مداری اس نے کیا دیا اللہ اگمار آج تسلے سال میں آپ کے پاس آیا تھا جو پیڑا کے بیٹھا کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا کسی نے گنگ گئی رادہ کیا جو دے کے پھر گئے جو لے کے پھر گئے میرے عزیز ہو جنہوں نے دینے گئی رادہ کیا پھر گئے آج میں سب سے کیا تو تم مات میرے سے سوال روحانی اولاد ہے اپنے اللہ کی کسف اپنے سب بچے اتنا خیال لے گیا جتنا روحانی اولاد کا خیال کیا تم نے ایک من گندم دی تم نے ایک موری گندم کی تھی اپنے دو سال اس گندم کا لگنا نکالا تم نے گندم کے دانے دی ہم نے قرآن کا بنا کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا میرے سے سوال کرو میری ایک من گندم تھی میری موری گندم تھی کہا ہے میں باپ کے سامنے بیٹھو والی سامنے بیٹھے یہ آپ کے سامنے بیٹھے یہ آپ کے سامنے بیٹھے قدا ایک پارک کی قسم ہے گھر کے انگر ٹی نے نہ دیا سسری لگ نے نہ دی کیا کیا اپنے پھر دل کے اجالے میں سامنے بیٹھ کر رات کے دیرے میں اللہ کیا گیر ہو کر اپنے ایک پر گندم پیتری مہیند کی اپنے حریص کا عالی بنا کر آٹھ سال میں تمہارے حوالے کر دیا آئے نمبر پر میرام دنگ نظری سے نہ دیکھا کرو ہم تمہارے سے پیسہ نہیں مانگ کرائے مکانوں شف نہ مکان نہیں مانگ ہم آپ سے آپ اپنے بچوں کی نوکریوں کا مطالبہ نہیں کرتے سی خورش نہیں مانگ اپنی بیٹی کا ڈیر نہیں مانگ ہم تمہارے سے ایک مطالبہ کرتے ہیں اپنے تمہاری کو تو میں جنر کا ٹکر دے دیا اگر یہ دیمت خدا کی دوبیت پسند ہے تو کبھی کبھی دل کے اٹھا لے راکھ دیرے نے آگ اٹھا کر ہمارے لئے دعا کر دیا کرو آج نہیں یہ دوست وقت پتہ لگے جب سکھی والار مرومن منٹی گنی جتار کے جلی جائے گی یہ احسان مانو دینی مدار اس کا میں میرا عزیز سب کی بات بھی کرتا وہ شایدے کی بات ہے نظر کن درار ہے جو نوکیوں پر لگا رکھے بڑے عوضوں پر بڑھا رکھے آؤ اس قرآن پر لے چھ سال کے بچے سام لے آکے کھڑے کر دو نماز جناز یہ سنائے گا جھ کھر میں یہ سنائے گا ایمان مجمل یہ سنائے گا ایمان مفتص یہ سنائے گا ایمان یہ سنائے گا میرے عزیز ہو آپ پہ یہ بدلائے گا کپڑے پہ میں کا طریقہ بتلائے گا چھ پہ ٹکڑوں سے اُسی کرنا کس نے سکھایا تینی مداری سنے سن کو ڈھاکنا کس نے سکھایا تینی مداری سنے بائے ہاتھ سکھانا کس نے سکھایا تینی مداری سنے کیونکہ اس کی بنیاد میرے پاک نہیں رکھی میرے ڈائے کے نہیں رکھی میں آف ادھا پہ ملی نہیں اٹھا رہا لیکن مجھے تنگ مداری مرخدہ کی قسم مفسوس ہوتا ہے اب پہ انتقال ہوا امی کی ہاں پہ انتقال ہوا خدا سلامت رکھے جن کے جن کے چلے گئے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے لیکن ہمیں کیا وہ سیبت پڑی تھی اب پورا خلال پڑھ پڑھ ہاتھ بھا کے ڈعا کر رہے کیا روٹی مدرس سے ملی ملتی اور جنہ مرخی نہ سہی دار سے تو پیر بڑھ جاتا ہے ہر جن اللہ کی نعمت ہمیں دینی مداری ستا فرماتا ہے او خدا کے بھاس لے جب ہمارا دکانوں کے ملازم ایک دن تن خالے دو جائے اگرے دن کہتا میں کم سے کھنی پر نہیں آنا یہ تو مدار اس والوں کی آل ظرفی ہے ایک ایک بھنگ گندوں کی پوری کے لئے پچاس پچاس بھنگ تیرا جا کے دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اور یہ جا کے مطالبہ کرتا پڑتا ہے یہ خدا کے بھنے تیری کندوں میں تیری فصل میں تیری کمار میں تیرے آلو کی فصل میں اللہ کا بیسہ ہے میں خدا کا نمہ اپنے اپنے کیا آیا اللہ کا عصہ مانگ رہا اللہ تیرے سے تیرے حصے کا مطالبہ نہیں کرتا اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ اپنا محال اپنے پاس رکھ اپنی زمین اپنی گھن اپنے پاس رکھ جو میری کرا ہے وہ مجھے دیڑے لوگوں سیکر کرا پر ملتی ہے شادی کے لیے وہاں قید پر جانے کے لیے گاڑی کرا پر ملتی ہے اللہ کھدری بڑی زمین جہاں جانے کھا ڈالی ترہ ترہ کی خوصل جانسی آئی یہ اللہ کتنا بڑا آسمان جت پک لگا ہوا ہے اس کے سائے کا کرا 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 ملتی تیرا پچیس ون میرا اگر میرا بند اچھے مہینے تو نے میری سمیل کو رغنا لگا گیا تو نے رات کی طریقی میں سے فارا یا پھٹ گئی تو نے جل کے اچھال لے اس نے گندی کھا تھا لی اس پر چھوپیے جو بڑی تو اللہ اکبر سختی کے موسم اس پانی ڈالا اس نے ہوا انتی فآتو حق یوم سادی اب میرا کرائی لینے کے لئے تیرے پاس آئیں گے کون یسألون ماذا ینفقون والماء الفقر من خیر وللما لدین والاقربین والیتام والمساقین وابن السبیح دیکھ رہے بندہ کریں کچھا جمع کرانا یسألون ماذا ینفقون سوال کرتے کام خرچ کریں ان کو بات بالدین پر خرچ کر پڑوسیوں پر خرچ کر یتیموں پر خرچ کر مساقین پر خرچ کر دینی مدارس والوں ختم نبوت کا عقیدہ ملا دینی مدارس اللہ کی توحید کا عقیدہ ملا دینی مدارس یوم آخرت کا عقیدہ ملا دینی مدارس جانت کی معی جلت کی بشارت ملی دینی مدارس انسان کو انسان یہ سکھائی دینی مدارس انسان کو انسانیت کا حروج ملا دینی مدارس صحابہ کے غلام ملے دینی مدارس تا خود سب نبوت کے چوکی دار ملے دینی مدارس اللہ کی سالمیت پہ بات آئے گی پاکستان کے اس تحت آئے گی آر در دینا تمہارا کہاں میں پاکستان کی وقا کے سر کٹانا ہمارا گام ہے ہمیں بچانے کا درست نہیں لیا قرآن ہمیں کٹ مرنے کٹ مٹ نے کا درست دی رہا ہے اپنا میرا عزید اپنا رکھنے اپنا قربان کرنے کا قرآن ہمیں درست دی رہا ہے خبردار انہیں دیشت کر دیں کٹ نہ کہنا خبردار انہیں اول میرا عزیز اول جمانے کے لوگ نہ کہنا رب اکبر کی قسم سینما دیکھ کر مست آتا ہیں میرا عزیز میرے میرے گھر دیوال کے اوپر پت پر اس بچے جب کہتے بسم اللہ الرحمن الرحی یہ آواز جب آسمان پہ 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 دیوال عالم کا سارا غصہ ٹھٹا ہو جاتا ہے آج آپ مذرح سے سرم ایک مطالبہ میں کرنے کے لئے آئے ہو میرا عزیز ہو آج آپ کو میرا مطالبہ ماننا پڑے گا آپ آغاز آپ قصر اڑھا پھر کہہ رو نہ ہمیں حکومت کی طرف سے سر پرستی نہ کسی انجیوں کی طرف سے سر پرستی نہ حکومت ادار والوں کی سر پرستی جو پوری دنیا کے علم اس وقت تفاق مدارس میں جن بچوں نے انتہان دیا ایک ہزار جب نوے ہزار کی تداد ہے جو مدارس مل مفاق س علاق ہے نوے ہزار بچے تمہیں قرال کہ آپ نے تینی دینی مدارس نے دیئے زراعہ کیا ایک پڑ گھن ایک صدقے کی مرغی ایک صدقے کی بیمار مکری زراعہ کیا ایک چرمائے قربانی اتنی سنم ضریفی اتنی سنم ضریفی پیٹرول مہنگا گھی مہنگا چیتی مہنگی لیکن چلوا ہے قربانی جو دینی مدارس کے صلوا کے لئے اٹھ ساتھ چھے سال ہوگے ان کا ریٹ بلکل بگا دیا لوگ سمجھے دینی مدارس مدرس کی مداری یہ دینی مدارس قربانی کے چپڑوں سے چلتے اللہ نے ہمارے مار دی لوگ سمجھے اشار زگاست سے چلتے سو فیصد لوگوں میں سے پچاس فیصد نے زگا دی نہ چھوڑ دیا خدا پاک کی قسم مارکی پر زوان آگیا دکان پر زوان آگیا حکومت میں اتار آگیا جس طرح اللہ پر جودہ سو سال پہلے مدرس کی بقا سندہ تھی جو دانسو سال کے بعد اسی طرح آٹ بھی آگو مدرس سندہ بھی ہے نمیدہ بھی ہے نئی یقین آمدہ ہمارے مدرسوں میں آ کے دیکھو یہ جوٹی کھانے والے خدا کی قصر کبھی خدا کا قرآن پڑھتے نظر آئے گے کبھی محمد کا قرآن پڑھتے بزر آئے گے میں آپ کو بتاتا ہوں میں دنیا کے کونے کونے میں اور پاکستان کے کونے کونے میں ہی گرنے کے لئے آتا ہوں آؤ میں آپ کو فون نمبر دوں کار کر کے بتا کرو شیخ العدی بخاری پڑھانے والا آٹھ آٹھ مہین چھتر خانی میری یہ بھائی کبھی کبھی میرے سے بشرا کر لیتے دکھی بات کر لیتے کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے پہیلہ چر جاتا ہے بل پجلی کی ادا کرنے کے پیسے کوئی نہیں ہوتے یہ تو اللہ نے صفیت موشی میں بھر بھر کھکا ہے یہ تو خدا کا فضل ہے بگر نہ میرے عزیز ہمارے اندر میں رونے کی عادت پر ڈاپی شکر کی عادت ختم ہو ڈاپی بات نی تالی ملوں کو گلی گلی کے اندر کپڑا نشا کر بٹھا دیتے لیکن یہ اللہ کے احسان ہے قرآن والوں کا خدا نے بھر رکھ رکھ ہے نبی کے قرمان پڑھنے والوں کا خدا نے بھر رکھ رکھ ہے بات دکان والوں کی دکان ختم لیکن قرآن والوں تم کل بھی عباد چاہے قیامت کی صبح تو خدا تمہیں عباد رکھے گا چلو ہم آپ کے کہنے پر کوٹو نہیں سکتا مان لیتے ہیں اتنے مدارس بنانے کی ضرورت کیا ہے کرنٹی دو کرنٹی دو مرشیدیں عباد رہے گی مدرس بند کر دو مرشیدیں عباد رہے گی قرآن کی آپ کی کون سکت پیس لے کیا ہو تم پیدا کروگے کشکیلہ نہ سمجھ نہ بد تمیزی نہ سمجھ نہ یہ میرا عام سے میرا چیز ہو ایک جو سنا رہا ہوں اگر مدرس سے ہم نے بند کر دیئے ایک دو نراز نہ ہو نراز نہ تمہارے بیٹھ جاتا ہم آپ اس میں مشورہ کرتے ہم قرآن کی آپ اس کے آدھیں گے ہم نے جو تمہیں قرآن کا دیا تمہارے ستو مونی سفال لگیا اپنے ٹوپی پینا سر پر پگری پینا دستار بندی گھر کے بیٹے تھا ہم نے تم ماتھے پر ماتھ کا نشان سجا کے بیٹے تھا ہم نے تکوہ پریشکاری کا ممبہ بنا کے بیٹے تھا جب قرآن پڑھ کے دیا ایک مہین کے پر دیکھا رنگ بھکھا پڑھ گیا خدا کی قسم ایک سال کے بعد دیکھا اگر ہم نے قرآن والوں کی قوادت لگی قرآن والوں کو سوال نہیں انہیں مدر سے گاب نے محول نہ دیا نقصان مدر سے نہیں نقصان آپ کا ہوا ہم نے جلدہ کا ٹکر بنا کے دیا تھا پتہ نہیں ہم نے بے پدائی کر دی اس کوئی حیثیت تھی روزدار اپنی جگہ قرآن والے کی شان ریڈی لگا کے کھڑو قرآن والے کی شان کپڑے کی دکان پکان کرے قرآن والے کی شان باپ کی دکان سوال اپنے قرآن والا کی دیا تھا اللہ اکبر تمہاری بیٹھر میں تمہارے کبرے میں تمہارے قرآن یہ پڑھتا رحمت گھر میں آتی پڑھت گھر کے اندر آتی قرآن کے رحمے میں بیٹھ کے پڑھاتا رب حکمت کی قصر قدم جنازہ دینے کے لیے جناز کو آسمان سے فرشتہ بھیڑا لیکن آئی میری بد رسی بھی آئی میری بد رسی بھی آئی میری آگا ہو گیا خدا کی قصر اس سے کوئی اثر نہیں پڑھتا اللہ اکبر رونا اس بات پر کہ آج میری بچی کا چندنگ آسر ہو گیا رونا اس بات پر پورے مسیر پورکہ چکر پگار تو پٹے کے میری بیٹی لگا کیا گئی رونا اس بات پر بیٹی ماں کے سام بات کو بھور کے دیکھ لیا رونا اس بات پر میری بچی نے پورکہ چاہتر خطر کر دیا رونا اس بات پر اس حکمت کے نوجوان نے جسے سلام بی کی صورت میں جسے وہ عمر بل خاصی تھی صورت نے دیکھ دیا اس نے جگے جگے خدا کی مخلوق کے سام نے کھڑو کے موت نہ شمس کر دیا رونا اس بات پہ اللہ اکبر قبلی والا جنائے ہدایت دیکھ گیا تھا اس ناستے پر لوگ بڑے اولیاء ہوتا اس ناستے میں چرنا شروع کر دیا کہ جانا خدا ملا نہ مصطفی ملا اندازہ لگاؤ نئی یقین آتا چلا میرے ساتھ جائے کرتے تھے اور اپنے بچوں کے زمانوں سے فران سنتے تو بھر جائے کرتے تھے اس بات پہ رو یہ رونا کوئی جھوڑی ہے رو تو اس بات پہ سارا جنت کا محول جہنم بن لیا رو تو اس بات پر کہ سنہ بیٹا با کی سننے کو تیار نہیں دو چار ہی ڈا بات کروں رو تو اس بات پر جب سے رفضان مبارک کیا 11 مہین نے گوا ایک مرد بھی میرے گھر میں کسی نے پران کھول کے نہیں دیکھا رو تو اس بات پر پورا ہمتہ گزر گیا میرے گھر کے اندر کسی نے مسللح دی چھا کے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا رو تو اس بات پر میرے گھر کے بچوں کے میرے گھر میں بچوں کی دوبار سے خدا کے قرآن کی تلاوت نہیں آئی رو تو اس بات پر میرے گھر میں خدا کے گھر میں مجھے نظر نہیں آیا اس نے بڑھا رونہ کیا ہے رو تو اس بات رونہ اس بات پر اے لوگو اللہ اکبر گھر والی کی دوبار درازی کی وجہ سے نوک کبر میں جانے لگے رونہ تو اس بات پر اے میری بیٹی وں خدا کے واسدے اللہ اکبر کچھ تو خدا کا خوف کرو کچھ تو خدا کا خوف کرو تمہیں تو لانے والا قرآن کے سائے مل گیا اللہ اکبر یہ بھائی کے ساتھ کھڑی ماتھے پہ بند رہائے یہ ماں کے پاس بیٹھے ماتھے پہ بند رہائے یہ ماں کی دوائی لائے غصہ دنیا یہ باپ کی خدمت کرے غصہ دنیا یہ بیٹی تو ایک نور کا ایک ام مل گی میری بیٹی تم اللہ کی رحمت لائے ایک لکھ کھار بل کے آئی تجھے کیا ہو گیا آج کہتے سدھی کی صحابہ ان سے پانی پڑھ والو مجھے نظر لگ گئی میرے بچوں کو نظر لگ گئی میں یہ پانی تجھے آج پڑھ کے نہیں دوں گا کہ تیرے بچوں کو نظر لگ گئی میں آج پانی پڑھ کے نہیں دوں گا میرے سر میں در دو رہے میں آج ججھے پانی پڑھ کے دوں گا تیری قوت تو کسی کی نظر لگ گئی اس قوت میں تو میرے فلقادر جنانی کو دیکھا اس قوت کے اندر اللہ اللہ شاہ مخوری کو دیکھا اس قوت کے بھی تھی اے میری بچی تُنہیں روٹی کپڑے مکان کا نال لگایا اللہ کی قسم دی سال سے رفت کو نراز کر دیا اللہ اکبر میں نے تکاروں سے سنا کیا پکا دیکھا بھی ہو اللہ اکبر تیرے کچھے سا مکان میں خدا کے فرشتے رحمت لے کے آگر دیکھے آج اللہ اکبر تیرے گھر کی برکتی کی وجہ سے فرشتوں نے ہماری گھلیوں کے اندر بھی آنا چھوڑ دیا ہے لوگوں کتا گواست پلٹ ہو اس وقت دھوکہ دھوکہ تمہیں قدم پھر دھوکہ نظر آئے گا تمہیں پیار سے سینے سے لگانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا اگر پیار محبت کی بات ملے گی حقوبت کی مساوات کی خدا کی قسم مدرس اور مقصد سے لگے گی انتفاق کا سبق مدارس میں انتحاد کا سبق مدارس میں پیار کا سبق مدارس میں جوڑ کا سبق مدارس میں دوڑ کا سبق دینے والے بڑے کرنے درائے گے اتنا دور دور سے اپنا لے گا اتنا پسینہ نکال لے گا کوئی تو مقصد ہوگا اگر تم بھی مدارس کے دشمن بن رہ گے تو اپنا کی کس امید رکھے پوچھو اندیوی مدارس والوں سے ایک سال میں کسی نے حدیعے کے طور پہ گوز بیجا جب لگ میرا اپا نہیں مرہ میرے اممہ بھی مار نہیں ہوئی میرا ایک سیجن نہیں ہوا مجھے پکرہ سکھ کا بھی نے کیلئے تیار کوئی نہیں دو سو کے قریب یا سزادہ تعلیم پڑھنے والے اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی مدرس کی پتری دال دیکھ انہوں نے رنی چھوڑ دیو یہ ہیرم تیرے گھر 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 چھوڑ کہ میں کوئی نہیں کھاری سمتی دیکھ کہ میں کوئی نہیں کھاری یا کھاری نہیں صبح نو وجہ کھانا ملتا شاہ کو اصل کی نماز کے بعد کھانا ملتا ہے اس کے بعد اصل سے دیکھ اگلے دل صبح نو وجہ چھے سال کے بچوں کو روٹی ملتی ہے کیا ان کے سبر پلنہ دیکھ نہیں رہا کیا ان کے ہوسٹل پلنہ دیکھ نہیں رہ تو پچ گھنٹے کی نوکری کرو چار مد بچ چاہے بھی ہو کنٹی تمہارے ہوت میں کنٹی تمہارے مہد میں آؤ چوبیس گھنٹے جامعہ کا دروازہ کھلے ہو گئے آؤ کچھل کے اندر آ کے دیکھ لو دال دوپیر پاکی وہ اراد کو دستر خان پہ لیکن خدا کی قسم کوئی ملے گا پرید باری ملے گی لوگوں کوئی غیر مخالفت کرتا گائے ماتا کا پیشان پینے والے ہندو مخالفت کرتے چلو پرداز کرتے ہمیں تو اپنوں سے گل آئے اللہ اکبر اپنوں نے بدوایا اپنوں نے پھٹوایا اپنوں نے مدرس سے بند کروائی ہم غیر کے آگے گھا کہ کیا روئے ہم نے تمہارے سے زکاہ کی مانگی ہم نے تمہارے سے گھنم کو اشتر مانگا تھا میری بیٹ ہم نے تمہارے سے سننے کا مطالبہ کیا تمہیں دست بی اپنے کبھی ہم نے تمہارے سیدار کا مطالبہ نہیں کیا میلہ نوٹ بیٹا بی پر مار تا اپنے پھٹاوہ نوٹ میں جھوڑی پھیلا کر دعا کی دولی ہمارے سیروں میں پوست ہوئی اپنے خدا کے سکر ادا کیے آٹھ اٹھ سال ہو گئے بیلی مدر اس کی محتموں کا پتہ کوئی نہیں میں ایک جگہ مدر سے بھی جا کے بیٹھا ایک نوجوان میرا ہاتھ پکڑ کے چونے لگ گیا کہ لبولی صاحب دعا کو شیس سال ہوگی میرے باپ کی سکر نہیں کی سات سال ہوگی میرے بھائی کا پتہ ہوئی نہیں میرے دوسرے بھائی کا پتہ ہوئی نہیں میری ماں اسی خم میں چلی گئی میری بیری سی خم میں چلی گئی میرا بڑا بھائی خزور کیا تھا نعرہ بھائی رسول میں بہت بھی قبول تھا صاحب آ کی صدق کوئی کا پرمائز نہیں چار چار جنا جنا گھر سے اٹھتے دیکھے ہم نے تمہارے سے مانگ گئی گیا کہ ہمارا دل شکر کرتے ہو ہم تمہارے سیکھ پڑ گند وہ بھی اللہ کا حصہ اپنا نہیں زکاة آپ کی ہاتھ ہم جوڑتے بہتران آپ یاد ہم دلاتے پوش اور آپ دروازے پر ہم بھائن نجاتے اور لوگوں اپنے تمہارے سر تمہارا کو نہیں مانگا اللہ کے نمید بلکر نبی کے مہماندوں کے لیے کوئی بیٹی کی پراب کے لیے تو پراندے نہیں آئے اب تو مہماندوں کے لیے جھولی پھلانے کے لیے تمہاری علاقے میں نبی کے مہماند آکے بیٹھ اللہ کے واسطے ایف نبی کی دعوت کرے ایف نبی کو کھلائے اس پر جلے ہمارے لیے کہہ کہ ہمارے لیے دور چڑھون ہمارے لیے سبتیاں ہمارے لیے مصور کیا کسی سے چھلی کیا گیا لیکن میرے عزیز آٹ اپنے شکوہ ڈباب شکوہ نہ کیا بلکہ تکلوم گولیا تمہیں ماری اپنے اللہ محصہ بیٹھ میں پڑھ کے سنا دیا ہے یہ میری بہن کے بچے میرے بھائی کے بچے میری بھوپی میری ماری بچے تمہاری تو ہیں میں کیوں اللہ کے محاصر یہ آپ کے آپ کے محاصر آپ کے بچے آپ برادری کے وہ لوگوں میرے ایک جگہ چلتا تھا مجھے تیر دن میں اللہ جی کا سبیس بچی میں آ جائے بردہ میں دانتا میں تیر دن سے پروگرام نہیں کر میں کسر بگو نہیں میرا قصور کیا میں پران لوگ لیے کھڑا کرو اس وقت تمہارے مجھ دیکھ ہے کیا دے دیا کوئی ایک ہزار روپیا دیا خدا پاک کی قصر جلسہ کیا آپ سمجھ دیو ہم نے ٹن لگا لیے پوچھ مولی زدہر سے کتنے بچوں روزے رکھے 3500 مرد مرد سور یاس جلسے کے لیے پڑی گئی ہے 3500 مرد تی 3500 مرد بی پیو نے روزے رکھے تعلیم نے نفعیت تقاف دیئے علاوان نے روزے رکھے آئیت مریم کا وزیفہ پڑھا ہے تب یہ محمد کا ملشہ سجھ جائے اور لوگ پھر بھی گلہ ہمارے سے ہم آپ سے چاہتے کیا آپ مات مکر کے نوازی میں ہمارا مطالبہ کیا اے ایسے سجدہ ہو چیرہ دیکھو خدا یاد آجائے کردار دیکھو تو مصطفیٰ یاد آجائے ہمارا یہ مطالبہ ہے سجدہ میرے عزیز جس طرح تمہاری اس وقت آگ میں رون ہے اللہ کے دل بھی گھڑپ گیا نواز بن جائے دی شکر ہے خدا کا اس در دور کے اندر اللہ نے احساس پیدا کیا کہ تری بری یاد رون آگ گیا ہے دکھ ہوتا ہے خدا ہے محق کی قسم یہ پچھلے سال میں مظفر گر کی علاقے میں حضرت اللہ اکبر ایک مدرسے میں دعا کرنے گیا کس اب اتھا کہ تو مجھے پورے مجلس میں کوئی ثابت جرمائی مدر نہیں کچھا برا اگر تم پہ بھوست تو تعلیم لگ بھوست تو اس کے چونے مدار رہ چھے سردی کا میرا عزیز موسم تھا پچھلے سال یہ جن میری فرقی تھا سردی کا وہ سردہ اللہ اکبر چھے سال کے کوئی ایک ہوگا کوئی دس مارہ سال آٹ سال نو سال خود ہٹے میں موٹھی بھر رہے تھے خود ہٹے بڑھا رہے تھے ایک بچے نے یوں کر کر روٹی بڑھائی اللہ اکبر میں دیکھ کی بڑا خوش ہوا میرے کہ میرے بچہ موزی کو ڈھوک مارتا چاولوں کو ڈھوک کر مارتا پیدہ شوار وانی کھاتا یا اللہ ایس بچے کے ماں کوئی نہیں آر چلے بے ہاتھ کالے کر رہا تیرے قرآن کے لیے بلی دیر صاحب اللہ اکبر میں تو جنہ مجھ کبلا کے دیا بچے 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 بڑا بڑا آم پڑ گیا وہ بچے یوں یوں کرے یوں کرے نہ کوئی برنول دی نہ پیست نہ کوئی اکتی اپنا دھوک لگا کہ اپنے اکیلی میرے میرے چیز نکل نہیں میرے قبول دی صاحب قیامت دی اللہ تیرے میرے قلطوب کو دیکھے گا اس آم نے قرآن کے چھالے کو دیکھ گا کہ اللہ وہ چھالے دیکھا میرے قرآن کے لیے روٹی پکاتے پکاتے تیرے چھالہ پڑا تھا اللہ تیرے عمال پر میرے عمال کی جیمت لگائے گا اس قرآن کے ہاں کے چھالے کی جیمت لگا خاندال کی مقصد فرمائے بے آرومد دزگار رہے بے میس پر نا بن جانا چاہا ہماری رات کو کرتے سفر ملتے ہوتے سوہ تھڑے پانی سے وہ بھی بھی ہو چل جاتی ہے تھڑڑے پانی سمجھو کرتے آس ٹھیک وٹڑ کوئی بیش ہوا ایک پیتھ سا پڑا کسی دل کے ان سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا انہیں کوئی فاس نہیں ملاتا انہیں کوئی عزت والے گھران انہیں کوئی رشتہ نہیں ان کا قصور صرف یہ ہے یہ قرآن پڑھتے ہیں ان کا قصور یہ ہے یہ علوم دروت کے وارث ان کا قصور یہ ہے یہ اللہ کی توحید اور طبیل حسانت کو آگ کر اور میرے چار میں تمہارے آگے ہاتھ جو ہو ٹھیک ہے اگر محاب کی بات نہیں کر جب پوری دنیا کو صدا رہا ہو قرآن کے مخالفوں کو اگر حبایت نہیں کرتے تو مخالفوں دولار کی اگر ہمارے قیئے پر ہمیں شعباز نہیں دیتے تو ہمارے قیئے پر ہمیں بیلے تو نہ دیا ہمیں بتائی کرتے لیکن اللہ کی سب لوگوں کی آپ گرماغ کھول کرتے بچوں کی روٹی کبھی کس ایک بچے نجات میں شکوا کیا کہ میں روٹی نہیں بھائی آپ تعاون کرو گے تو مدر سے چلے کے نا آپ کچھ لوگے تو کچھ 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 ہمیشہ شمار کرتے پاچ بڑھ دن بڑھ کبھی چھ بڑھ نہیں اللہ ہی تو آپ کو دے قرآن والوں کے سب میں رہے کھڑا اگر میں آگ پیش ہو گا اللہ اللہ میرے دن بہت کم ہے اللہ نے سے بہت زیادہ خام لے رہے اور لگتا ہے آڑے وقتوں کے اندر پہ نہیں مسئل پر کا سب لہے سب آگ سب سب آگ سب آگ سب آگ سب آگ 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 سب آگ مجھے خدا مجھے آگ گاڑے تیس سال آگ جب آگ ہے مجھے دن آگ 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 کہ قرآن کی رحمت ہے چل گئے آپ میں میرے گھر کے اندلال مسام حضراء سے آج بجانے کی کہ جب وہ بچے عالی مجھو حافظ مدد اللہ کے واقعے ہماری محنت کو ظاہر کر دیں انہیں کھیل چوکھلیان کے حوال لے کر کہ ہماری محنت کو ظاہر کر دیں ان کو اور طلق کی دو ان کو اور علم پڑھاؤ ان کو اور دینی مدارس کی طرف متوجہ کر دو عالی مدد یا خدا کی قسم تسلوں کو قیامت کا دی جنت میں لے کر دیں شیخ العلیس پڑھ گیا بلک و صوبوں کو جنت کے اندر لے کر دیں اللہ کے واقعے سے پراند کی اور میرے عزیزوں کو طلق سی بات مبو سے نکلی ہو واقعی میں آپ سے آج بڑھ کر میں کوئی اپنے بچوں کے لیے تھوڑا رہا میں اپنی گاڑی کے پر رول کے لیے میں تو ہی نہیں کریئر رہا کہ اللہ کے واقعے تھے ان کو بھی تو کوئی سوال ہو یہ والا لا وارش نہیں ہے ایلہ تو ہمارے سے جو غلطی کوئی قصور اللہ کے قرآن کی تشہیر میں جو ہمارے سے صفتی ہوئی تھی سارا مہنمہ اس سے اللہ سے باقی باگیا تین برمہ کہہ دو زور سکو اب تمہارے سے پچھلے سال والا مطالبہ ہے یہ ایک گھٹے کے دربیٹی پٹی باتیں جو آپ سے کر گئے گیا اس لیے میں کس مدرس کر گئے یہ کراکی تک گیا ہماریوں کو بھی لوگا تیارہ… موسیقا 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 موسیقا